السلام علیکم کلاس ٹو کیسے ہیں بچو آپ سب بچو آج ہم نے سبق نمبر نو کا سوال نمبر پانچ اور اس کی مکمل مشک کرنی ہے اب اس کا سوال نمبر چار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤں کرتے تھے برتاؤں کہتے ہیں ربئیے کو سلوک کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے تو اس کا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے معاف فرما دیتے تھے یعنی جب آپ کے دشمن کوئی غلطی کرتے تھے تو آپ ان کو کیا کر دیتے تھے معاف فرما دیتے تھے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے چاہے ہمارے دشمن ہوں چاہے دوسر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہمیں دل بڑا کر کے کیا کر دینا چاہیے ان کو معاف کر دینا چاہیے انہیں دوسرا موقع دینا چاہیے تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے اب اس کا سوال نمبر پانچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کا لباس پسند فرماتے تھے یعنی کیسا لباس آپ کو اچھا لگتا تھا نہیں مانگ سکتے تھے اپنے لئے سب کچھ اچھا لیکن انہوں نے کیا کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا سادہ زندگی بسر کی تو اس کا جواب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس پسند فرماتے تھے یعنی پہننے کے لئے آپ سادہ لباس پسند فرماتے تھے کیمتی کپڑے آپ نے کبھی نہیں پہنے اچھا کھانا نہیں جو ملتا تھا وہ سبر شکر سے کھار لیتے تھے سادہ لباس پہننا فسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نے اس کی مشک کرنی ہے مشک میں سوال کیا دیا گیا ہے ہمیں درود سوابات کے سامنے ٹک اور غلط فکرات کے سامنے کروس کا نشان لگائیں پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب و یتیموں اور مسکینوں کی مدد فرماتے تھے جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سب انسانوں کی دنیا میں کیا کی ہے مدد فرمائی ہے چاہے وہ غریب ہو یتیم ہو مسکین ہو سب کی مدد فرماتے تھے تو یہ صحیح ہے اس کے آگے ہم کیا لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھانا پسند نہ کرتے تھے یہ غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بچوں میں کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو اس کو کھلائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے تو یہ کیا ہو گیا دوسرا ہمارا غلط ہے اس کے آگے ہم کروس لگا دیں گے تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لئے کیا ہے مکمل نمونہ ہے چاہے وہ دین اسلام ہو چاہے ہمیں دوسروں سے کس طرح رویہ کرنا ہے کس طرح سلوک کرنا ہے ہر لحاظ سے مکمل ہے اب اس کے حاملے کرنا ہے کولم علیب کو کولم بے سے ملائیں علیب بھی دیا گیا ہے بے بھی ہم میچ کریں گے پہلا ہے علیب کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ اسے ہم بے کا جو تیسرا والا ہے اس سے میچ کر دیں گے سواری پر بٹھا لیتے تھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جا رہے ہوتے تھے تو اگر آپ کو کوئی بچہ ملتا تو آپ اس کو اپنے ساتھ سواری پر ہی بٹھا لیتے تھے اس کا دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر تو ہم اسے کس سے میچ کریں گے بے کا جو لاسٹ وال ہے اس سے میچ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتے تھے تیسرا ہے علیب کا مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہم بے کے دوسرے والے سے میچ کریں گے سبر سے کام دیتے تھے جو چوتھا ہے علیق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اسے ہم بے کے پہلے والے سے میچ کر دیں گے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا تو اب ہم نے اس کی کر لیا ہے سوال نمبر چار پانچ اس کی مکمل مشک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے اسے اب اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ